موسیقی سرفو معصوم جو بڑا زور لگا رہے ہیں جو جو رزوان کر رہے ہیں وہ سرفو بھی کر رہے ہیں لیکن سرفو بھائی آپ کپتانی میں کیا کر رہے ہیں میرا خیال میں ان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ان کا تو نفس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا دمو سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے جی قسم کی حرکتیں ہوئی ہوتی ایک تو ویسی ینگ قسم کے بولرز ہیں اس بچارے کو ایک چوکہ پڑتا ہے وہ پریشر میں جاتا ہے اتنا پریشر اس نے بیٹس میں نہیں ڈالا ہوتا اس کے اوپر لیتنا سرفو جا کے جو ان کو بڑھ ڈال دیتا ہے تیکی ٹیزی بھائی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے ان کی ویرس زیادہ پریشر بن جاتا ہے ایسے سرفو بھائی آپ نے بھی دکھائی دیا کہ آپ پاکستانی ہوں گے پاکستانوں کا زور جو ہے نا وہ صرف پاکستانی ہوں پر ہی چلتا ہے باہر گورو شوروں کے پر کوئی زور نہیں چلتا سٹین نے تین چھکے کا ہے مجال ہے جو اس کی موہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو اور بچارہ کوئی پاکستانی ہے وہ ہسرین 18 سال کا بچہ ہے یا پھر وہ جو شنواری اس کو چڑھا ہوتا ہے اس کو کبھی گلہ دماتے گا وہ ہوتے نا کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ گھر سے باہر بھیکی بلی بنی ہو دنے لیکن گھر کے اندر یا آگے نا فوراں بدماش بن جاتے ہیں وہی مثال ہے ادھر بھی میں کہتا ہوں بندر نے ون ویلنگ سیکھ لی نہیں لیکن ہمارے بیٹسمن نے پاور پلی یوز کرنا کبھی نہیں سیکھنا ٹی ٹوینٹی کے ادھر ہم بالکل اوڈیا کی طرح کھیلتے ہیں اور آج کل ایک یہ بھی جو ہے وہ لوجک دکھائی جاری ہے کہ اصل میں ایک بندہ جو ہے وہ مار رہا تھا دوسرا بندہ سٹرائک روٹریٹ کر رہا تھا میرے بھائی یہ نائنٹی نائنٹی تھری کا کرکٹ تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹی ٹوینٹی اندر ہو رہا ہے اس میں دونوں اینٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل پریشر چاہیے یہ دومینٹنگ قسم کی پرفارمنس چاہیے تاکہ بولرز کے اوپر پریشر رہا ہے کیونکہ ایک ایک اوور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے فورٹی سیون ہے ہماری ایوریج پاور پلی کے اندر اتنے تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک بندہ بنا رہا ہے فورٹی فورٹی فائیو رنز کی انکس کھیل رہا ہے پاور پلی کے اندر پتہ نہیں ہماری اوپنر جو انہوں نے کونسا بیٹ کر رہی کرنا ہوتا ہے آخر تو انہوں نے بیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہمارے تو ابھی تک بیٹسمن کو جو ہم جو بھی میچ کھیل رہے ہیں جو بھی پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں وہ ہار رہے ہیں وہ اسی لئے ہار رہے ہیں کیونکہ ان کو پچھ کا ہی نہیں پتا ہے کہ پچھ پہ سکور کتنا کرنا ہے ایک سو اسی بنا کے خوش اٹھاتے ہیں دوسری ٹیم چیز کر رہی ہوتی تو پتہ لگتا ہے کہہ رہی تو کوئی دھائی سو رنز کی پچھ تھی اگر دھائی سو رنز بنا لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہہ رہی تو تین سو رنز کی پچھ تھی ہمارے بیٹسمن نے ابھی تک ریڈ ہی نہیں کیا کہ ہماری اپنی کنڈیشنز کیا ہیں وہ سنائے کہ کوئی اوپننگ سیریمنی بھی ہوئی تھی پی ایس ایل کی یار وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے زیادہ لمبے تو آج حل کے ریلیشنشپس ہوتے ہیں ویسے اس تصویر کے اندر مادھوری کا دوپٹہ اتنا یوزرس نہیں ہے جتنی ہماری یہ جو خاتون بہن ہیں میرے خاند میں ہمائمہ نام ہے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تھی پی ایس ایل کی اوپننگ سیریمنی کے اندر مجھے سمجھ نہیں آجی کہ انہوں نے آخر کیا کیا ہے وہ بندہ عمران خان جو ہے وہ اپنے گانے گاتا رہے اور یہ پیچھے جو ہیں وہ لپسنگ کرتی رہی ہیں اور ریپ کرتی رہی ہیں لیکن پھر بھی زبردست منشن کرنا چاہوں گا میری جو کوئن نصیبو لالی آرہی ہے کہتا ہوں میں کیا سمائل ہے اس عورت کی یار میں آئی لاویو کوئن نصیبو آئی لاویو سنائے کہ جو بولرز ہیں وہ وکٹ لینے کے بعد کوئی ہیڈ این چھولڈر والا سیلیبریشن بھی کر رہی ہے دیکھو یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا ہم جیسے یوٹیوبرز کر لیں سیلیبرٹیز کر لیں ٹی وی کے اوپر آ کر یا ایون یہ پلیئرز جو ہیں وہ ٹی وی سیز میں آ کر کر لیں یا کہیں پر بھی کریں گراؤنڈ سے باہر تو ٹھیک ہے ایون ان کی کیڈز کے اوپر لوگوز لگے میں تو کوئی بات نہیں ان کے بیٹس کے اوپر لوگوز لگے میں کوئی بات نہیں گراؤنڈ کے سائٹ ہوپر لوگوز لگے میں کوئی بات نہیں لیکن گیپ کے اندر انٹیفئر کرنا شروع ہو گئے ابھی ہمارے برانٹس کل تو پھر اور جو سپانسرز ہیں مو بھی پیسہ لگانا شروع ہو جائیں گے آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب بولر آؤٹ کرے تو وہ اپنی جے میں سے پیپسی کا کین نکال کے اس کو ٹھوس کر کے پینا شروع ہو جائے یہ پیسی بھی میرا خواہ میں سوئی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں تک جو ہے ایک لائنڈ راو کرنی اسے پیچھے پیچھے ہی رکھنا ہے سپانسرز کو گیم کے اندر ہی گھج گئے ہیں یہ تو کوک والوں نے کل کو آ جانا ہے اور کہہ دینا ہے کہ یار یہ وکٹ جو ہیں ان کی جگہ ہمارا کریٹ کھڑا کر دو کیونکہ گلی میں تو اسی طرح کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ویسی بھی اتنی چوڑی وہ لے آئیں گے تو کہیں گے یار سینس بنتی ہے تم کریٹ رکھ کے اس کو اپر کھلو وکٹ شکرانے کیا ضرورت ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ مردوں کے جسم کے جو بال ہیں اس کو ریموف کرنی کی بھی یہ کریم کے ایڈ آج کل آ رہے ہیں تو یہ تو کل کو اگر اس کا کوئی سپانسر ہو گیا کوئی ایک پلئیر تو اس نے آؤٹ کرنے کے بعد سیدھا چھاتی کے اوپر وہ رکڑنا شروع کر دینا ہے اور چمکیلہ بدن لے کے پھر نہ شروع ہو جانا ہے اس کا تو پھر کوئی انڈ ہی نہیں کیونکہ یہ تو پیسے کی بات آ جاتی ہے ایک سپانسر اگر اتنے پیسے دے رہے تو دوسرا اس سے بھی زیادہ دے دے گا کہ یہ پچھ کے اوپر ایک تماشا بنابا ہوگا گیم تو ہوگی نہیں اب میرے خیل میں چھے سال ہو گئے تو اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ میں پچھلے پانچ چھے سال سے یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں اور کسی نے اس بارے میں بات نہیں کیے وہ یہ ہے کہ پی ایسر کو جو فارمیٹ ہے وہ غلط ہے چھے ٹیمیں اس کے اندر سے بھی چار آپ نے کالیفائی کرا دنی ہے آخری میچ تک آخری دن تک جو ہے وہ سارا کا سارا جو گروپ ہوتا ہے وہ اوپن ہی ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چار ٹیمیں جو ہیں وہ آگے جائیں گی پھر فائدہ کیا پول میچز کا ان ٹیموں کے اچھی خاصی ایج ہونی چاہیی جو پورا ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ کھیل کھیل کے جیت جیت کے تنی مشکلوں سے میچ جیتے ہیں اینڈ میں آکے جو ہے پھر بھی سارا اوپن ہی ہوتا ہے ٹورنمنٹ کے آخری دن تک کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی ٹیمیں ٹاپ فور کے اندر آ رہی ہیں اور جو فورت نمبر پہ آئی ہوتی ہے اس نے بھی صرف دو تین میچز اچھے کھیلنے اور اس نے سیدھا فائنل میں پہنچ جانا ہے تو مطلب پورا ٹورنمنٹ وہ خوار ہوتی رہی ہے لیکن اینڈ کے دو میچز کھیل کے وہ فائنل کھیل رہی ہوتی ہے پچھلا جو ٹورنمنٹ تھا پی ایس ایل فائیو اس کے اندر لاہور کلندرز جو ہے وہ تقریباً سیمیٹی فائی پرسنٹ آف دہ ٹورنمنٹ کے اندر بکل آؤٹ تھی ان کا کوئی پرفارمنس نہیں تھی کوئی نام نشان نہیں تھا باٹم پہ تھی لیکن اینڈ میں وہ کچھ میچز جیت کر کالی فائر میں آکے اس کے بعد فائنل میں بھی پہنچی ہوئی تھی اس کا ایک حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوتا اور وہ حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ چار ٹیموں کے کالیفائی کریں آپ تین ٹیموں کے کالیفائی کریں جو ٹاپ کی دو ٹیمیں ہیں ان کا ایک سے بھی فائنل ہو اور ان سے جو ہارج ہے وہ جو تھرڈ نمبر پہ آئی بھی اس کے ساتھ سیکنڈ سے بھی فائنل کر کے فائنل کر لیں اس سے کامپیٹیشن بھی بڑھ جائے گا اور اس سے پول مائچز کی کوئی ویٹیج بھی بڑھے گی یا تو ٹیمیں ہارٹ کر لیں یا پھر کالیفائیرز میں جو ہے وہ صرف ٹاپ تھری کو لے کے جائے دوسرا ایک سسٹم ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کرا دینا چاہیے کیونکہ ایک ٹیم جو کہ لاسٹ آور میں جیت رہی اور ایک ٹیم جو پوری ڈومینیشن کے ساتھ جیت رہی ہیں ان دونوں کے پوائنٹس کے اندر کوئی فرق ہونا چاہیے ایک ٹیم جو کہ آخری بال کے اوپر میچ ہا رہی ہے اور وہ ٹیم جو کہ بلکل ہی لیٹ گئی یہ دونوں برابر تو نہ ہوئی نا بس اللہ تبقل ہی چل رہا ہوتا ہے ہمارا ٹورنمنٹ ہم نے دیکھ لیا کسی اور کا ٹورنمنٹ جو ہے وہاں سے پورا گھر پورا چھاپا لگا دیا کوئی بیچ مکل نہیں یوز کرنی کوئی کچھ نہیں کرنا سب چیزیں ہم نے اللہ پر چھوڑی نیے پورا ملک کی جو ہے وہ اللہ کے اوپر چل رہا ہے وہ سن ہے کہ ڈیڑھ دن کا ایک ٹیسٹ بیچ بھی ہوا ہے انڈیا کا اور انگلینڈ کا وہ یار ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ نے چیمپینس ٹروفی کا فائنال کھیلن لیکن یہ تو آپ نا کچھ تھوڑے زیادہ ہی ہو گئی مطلب اتنی زیادہ ریت پچ کے اوپر اتنی زیادہ ریت اس کے اندر تو اگر تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو بیچ میں سے اونٹ بھی نکل آتے اور یہ ڈیڑھ دن میں اس لئے ختم کرتی کیونکہ اگر چاہ دینے در کرکٹ ہوتی رہیتے ہیں تو بیچ میں سے تیل بھی نکل آتا اتنی ریت تھی ریکستان مناوا تھا پورا کھولی بھائی جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پچھ تو بڑی اچھی تھی بیٹسپن جو ہے وہ اچھی بیٹنگ بھی کر رہے تھے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ دس پلیئر جو ہیں وہ سیدھی بال کے اوپر آؤٹ ہو گئے ہیں یار جب پانچ میں سے چار بالیں اتنا اتنا ٹرن کر رہی ہیں تو ایک بال جو سیدھی جائے گی اس سے تو بندہ اور کنفیوز ہوتا ہے اسی میں تو آؤٹ ہونے ہیں اس رہے کہ بھائی یہ گھومی کیوں نہیں پچھ کے اوپر اتنی مٹی تھی تیل تو ہمیں کراچی بیچ کے اوپر نہیں ملتی کیسے کراچی بیچ کے اوپر تو ویسی مٹی نہیں ملتی جس دن یہ ٹیسٹ ہوئے تھا اسے دن ایک ٹی ٹوئنٹی ہو رہا تھا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا اور اس کے اندر زیادہ رنز بنے اس پورے کمبائنڈ ٹیسٹ سے جتنا بڑا سٹیڈیم ہے اتنا ہی چھوٹا میچ ہوا میں خوش تھا کہ کوئی چار پانچ دن میچ ہوگا پینک بال کے ساتھ ہوگا ڈین آئٹ ہوگی ہم بھی زرہ ریلیکس کر کے انجوئی کریں گے وہ ڈیٹھ دن کے اندر انہوں نے کہا بھاڑ میں گیا کرکٹ بھاڑ میں گیا سب کچھ ہمیں پوائنٹ تو بس ویسے جو بھی ہو انڈیا وازا بیٹڈ ٹیم انگلنڈ نے بھی جو ہے بڑی جان شرم آئی ہے آپ لوگ ان کنڈیشنز کے اوپر انڈیا آ رہے ہیں اور آپ نے اس طرح فاسٹ بولرز گھسائے میں مطلب چار تو ان کے سیمرز تھے جو کہ انہوں نے اس پچ کو ایسیس کر کے اپنی ٹیم کے اندر رکھ دیا تھا مجھے بتائیں کہ کاؤنٹی کا اتنا بڑا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایک سپیننر بھی نہیں ہے جس کو آپ لے کے آسکتے ہیں کہ ہم اس کم ریزارو میں ساتھ تو چلا جائے کیونکہ وہاں پر کنڈیشنز بھی ہیں شاید وہ سپین والی بنا دیں ایسے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ سوچا نہ ہو کیونکہ انڈیا کے اندر تو ہوتا ہے صرف یہ صرف سپیننگ ویکٹس ہی ہوتی ہیں اتنی اتنی گھوم رہی ہوتی ہیں ویکٹس وہ کہتے ہیں نہ خود کھیلیں گے نہ کسی اور کو کھیل لے دیں یار اگر انگلینڈ کے پاس نہیں ہے سپیننر میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا ہے یہ جہاں پہ کنٹریز ہیں یہاں پہ اتنے سپیننر ہیں اتنا بیچارے کھیل رہے ہوتے ان کو چانس ہی میں تو ٹیم کے اندر یار آپ لوگ اپنی نیشنالیٹی کا جھانس تو دیں ایک دفعہ وہ تو پاگل ہو جائیں گے یہ تو عجیب جی بورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں نیشنالیٹی کے لیے یار یہ تو کچھ پہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے آپ پہ ایک دفعہ یہ آفر تو دیں میرا اکو جو ہے وہ سرخ رو ہو گیا اور تم لوگ نے مجھے بتائی مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بڑی ہی زبردست قسم کی سازش ہو رہی ہے وہ دیکھو نا یار یہ جو چربی جس کی بات تھی کہ یہ ننگا ہو گیا اس نے کہا کدھر ہے چربی مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ اس میں کوئی سے چاہیے میں تو کہتا ہوں اس کو کسی پی ایس ایل ٹیم کے اندر ہونا چاہیے اور یہ جتنے بھی جو پلیئرز ہیں جن کو نہیں خرید ہے پی ایس ایل میں ان کی ایک علیہ در ٹیم بنا دینی چاہیے کوئی پنڈی بوئیز کے نام سے ایک ٹیم ہونی چاہیے یہ سب ون ویلنگ کرتے ہوئے آئیں اس کے اندر احمد شہزاد ہو عمر اکمل ہو اس قسم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کو کسی نے نہیں خرید ہے وہ سب اس قدر گھسے ہو میں کہتا ہوں ایسا زبردست مزہ آگیا یہ جو چسکے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یہ تو فلیور ڈالتے ہیں سب لوکل ہوں اس ٹیم کے اندر کوئی گورا شورا نہ ہو بس یہ نجا اللہ تبکل ہو یہ وہ سب لوگ ہوں جو کہ پروف کرنے کے لیے آئیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ نے ہمیں نہیں خرید دینا ہم پروف کریں گے اپنی ورد پیش کے خدمت ہے اب تک کہ پیسل میچز کی کچھ میم ریویو کھوتی کے بچوں اس نے مجھے ٹویٹر پر شیلو مائنڈڈ بولا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے حفیظ کا ایک ایک پڑھا کولی، ویلیم سن، فنچ اور موین علی سے کروانا ہے پھر کسی کا باپ ورلڈ کپ جیت کے دکھائے سر فراس فائنلی گاٹ ہز میمیری بیک میں یہ کھیل پہلے کھیل چکا ہوں اپنی حکومت میں نیچے تپکے کو اوپر لائیں گے ٹوینٹی سیفی بھائی ٹو شنواری دیز میری اینکس کی ہائیلائٹس ذرا حفیظ کو سینٹ کر دو ادھر آؤ میرے سپ پی لو آسفلی سے کون رنس کھاتا ہے یہ تو مصبہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں حفیظ بھائی آپ آگے جائیں میں ٹویٹ کر کے آتا ہوں سرفراس احمد ٹو اسمان شنواری کب خون کھولے گا ری تیرا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے تے لائک کا بٹن اس کو چھو کر کالا پیلا جو کچھ بھی ہو رہا وہ کر لیں اور سبسکرائب کر دیں ہاں چینل کو یار ہاتھ ہو گئی ہے مطلب اب تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہاں پہ میں نے اپنی پیلے رنگ کا گولو اس کو چھو لوں اور بس پی بی آر میں کا حصہ بن جاؤ I'll see you in the next video Bye